اس کو کہتے ہیں دھو بھی پٹکا جب پٹکا تو بہت بہترین طریقے سے پٹکا انڈیا کی بات کریں انڈیا ورسز نیوزیلینڈ تیسرا ٹی ٹوئنڈی مقابلہ ڈیسائیڈر تھا بہت ہی ایک ہوا کریئٹ کیا گیا تھا بہت ہی ایک سرپرائز تھا کہ کون سے ٹیم ورسزیلینڈ نے بہت بہترین فتح اصل کی دوسرے ٹوئنڈی ٹوئنڈی میں جناب انڈیا نے بہت ہی مشکل لکٹ پر رنس چیز کیے اور تیسرا ڈیسائیڈر جناب بہت ہی بہترین طریقے سے انڈیا نے اپنے نام کیا کمال کی بیٹنگ کی کمال کی بولنگ کی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں تھی ہنڈرڈ مارکس آؤٹ اف ہنڈرڈ تو جناب پورے کا پورا جو جناب سہرہ جاتا ہے اس وقت پانڈیا کے سر جاتا ہے بات کریں گے اس ویڈیو میں انڈیا کی جیت کے بارے میں آپ نے ویڈیو کو انتک دیکھنا ہے اور لائک سبسکرائب لازمی کرتے ہیں تو انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ تیسرا مقابلہ تھا اور شاندار طریقے سے جناب پہلے ٹوس جیتا تھا پانڈیا نے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بندہ کیا لکی ثابت ہوا ہے انڈیا کے لیے جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے جناب سونا ہوتا جا رہا ہے کون جانتا تھا کہ جناب روحید شرما کی غیرموجودگی میں ویڈاٹ کولی کی غیرموجودگی میں کیل رفل موجود نہیں ہے کس طرح سے ٹیم انڈیا جناب نیوزیلینڈ کا فیس کرے گی اور جناب نہ صرف فیس کیا بلکہ انہیں اٹھا اٹھا کے مارا دھو دھو کے مارا بھگو بھگو کے مارا اور کون مارتا ہے یار اپنے گراؤنڈ میں اس طرح جس طرح سے نیوزیلینڈ کو پٹھا دیا ہے بلکل بچوں کی ٹیم لگ رہی تھی اور جناب دوسری طرف تو جیسے نیوزیلینڈ کے لوگ کہہ رہے ہیں نیوزیلینڈ کے پلیئر کہہ رہے ہیں جناب سیلیکٹ کرتا ہے پرفارم کرنے کے لئے شب منگل بہترین رنس کو رہے پھر سے ایک سینچری جھڑتی ایک سو چھپیس رنس بنائے کیول سکسٹری تھری گیندوں پر شاندار طریقے سے جناب ٹیم انڈیا کو اس مقام تک پہنچایا جہاں پر کسی نے سوچا نہیں تھا کہ فینالے والے دن اس طرح کا مقابلہ ہوگا شب منگل کی بات کرتے ہیں یہاں پر شروعات نہیں کیونکہ ہیرو نکلا ہے یار ایک جناب ہیرو نکلتا ہے تو دوسرا اسے بڑا مہا ہیرو نکلتا ہے پہلے تیتیس گیندوں پر کیول چالیس اور پنتالیس رنس بنائے تھے جناب شب منگل نے سٹرائک ریٹ آل اماؤنٹ ہنڈرڈین ٹین ہنڈرڈین ٹین کا تھا لیکن اس کے بعد اس بندے نے کیا پانچوہ گیر لگایا سیدھا ہوای جہاز پر چڑ گیا جناب اگلے تیتیس گیندوں پر اسی رنس کی دھواندار انیمز کھیلی اور یہ اس وقت کھیلی جب انہیں پتا چلا کہ سچنٹ اور ڈولکر پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں عجیب بندہ یار جیسے سچنٹ اور ڈولکر کو دیکھتا ہے بلکل منٹیلیٹی چینج کر لیتا ہے بلکل آکرمنٹ کر دیتا ہے اور کیا شورٹس لگائی ہیں بندے نے اور نو داؤٹ ہی ایس آ ویری گوڈ پلیئر ہی ایس گوئنگ تو بی آ لیجنڈ پلیئر فور دا ٹی ٹوانٹی فور تا انڈیا جناب بہت ہی بڑا ٹیلنڈ ہے ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر سارے لوگ اس وقت جناب تعریف کر رہے ہیں اور جناب اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت پچھ کی تو جناب پچھ جو تھی زبردست تھی بیٹنگ وکٹ تھی پچھلے بھی اگر آپ نے ٹی ٹوانٹی کا مقابلہ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی پچھ تھی کتنی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ہی وہ واحد ملک ہے جس نے وہ گندی پیچھ بنائی تھی ٹی ٹوانٹی مقابلے میں اس کو جناب چھوٹی کروا دی گئی ہے کہ چل بھائی تو چھوٹی کر اس طرح کی انٹرنیشنل مقابلوں میں اس طرح کی پیچھ ہوتی نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے بینچ مارک یہ ہوتی ہیں چیزیں جو کرنے والی ہوتی ہیں دوسری طرف جناب ہمارے پاکستان کی پیچھیں دیکھ لیں جب ڈیڈ ویکٹ پرفارم کرتی ہے تو کہتے ہیں جی مٹی کا قصور ہے اس کا قصور ہے بھائی ایسا ہوتا نہیں آپ کو سسٹم چینج کرنے کے لیے کسی ایک بندے کو تو اٹھا کر پھینکنا پڑتا ہے اگر آپ اٹھا کر پھینکیں گے نہیں تو بھائی باقی جو نیچے والے لوگ ہیں وہ جو ہے سمجھیں گے نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اپنے ہوم گراؤنڈ پر جس طرح سے اٹھا اٹھا کر پٹھا انڈیا نے ایسا پٹھا کوئی بھی نہیں دیتا اپنے ہوم گراؤنڈ میں آپ ایک طرف دیکھیں صرف ایک باؤنڈری کا فرق ہے انڈیا پاکستان میں لیکن جب پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر یہی نیوزیلینڈ تھی تو شیر بنی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ نیوزیلینڈ گئی ہوئی ہے جبکہ جناب نیوزیلینڈ پاکستان آئی ہوئی تھی اور جیسے ہی جناب دو گلیاں کراوس کی ہیں انڈیا پہنچے ہیں تو جناب سب کچھ بدل گیا یہی وہ ٹیم تھی جو کہ پاکستان کو دھو دھو کر آئی تھی اور یہی وہ ٹیم ہے جو اب اپنی دھولائی کر آ رہی ہے اور دھولائی ایسی کہ جناب دنیا یاد رکھی ہے سب سے بڑی وین حاصل کی جناب ایک سو ارسٹھ رن سے انڈیا نے ٹی ٹونٹی میں اتنا بڑا مقابلہ جیتا نہیں ہے جتنا بڑا مقابلہ یہ انہوں نے جیت لیا نہ صرف بیٹنگ اچھی کی جناب بولنگ بھی تگڑی کی تیز گیند بازی کی شمان گل نے جب جناب دسمبر میں سو جڑا تھا ٹیسٹ میں جنوری میں سو جڑ دیا ڈبل ہنڈرڈ جڑ دیا جناب اوڈی ای میں اور اب فروری میں بھی جناب ہنڈرڈ جڑ دیا جا رہا ہے ہر مہینے ان کی ایک انینز لکھی گئی ہے بڑے ہونے والی تو دیکھتے ہیں کہ اب جناب مارچ میں یہ بندہ کیا کرتا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم ادھر بولنگ کی بات نہ کرے تاریف نہ کرے تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا نہیں ہے جس طرح سے پانڈیا نے لیڈ کیا پانچ وکٹیں جو ہیں صرف پاور ملے میں اس وقت اکھار کے رنگ دی تھی نیوزیلینڈ کو اور اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا ایک ہوتا ہے بندہ جب آؤٹ ہوتا ہے چلو یار سنگل ڈبل کر کے تھوڑا سا معاملہ سیٹ کر لے دیں بھئیہ ویسا تو ہوا ہی نہیں آئے نا بلکل بیٹ پٹ پر دیکھل دیا اور وان سکسٹی ایٹ رن سے شکست ڈیفینیٹلی آر یو سیریس کہ اتنی بڑی شکست وہ بھی نیوزیلینڈرز کو یاد رکھیں گے وہ جناب جب تک کرکٹ کا نام آئے گا انڈیا میں ٹی ٹونڈی کو لے کر تو یاد رکھیں گے تو جناب بڑے لڑکے تھے بڑے لڑکے جو ہے وہ چھوٹے لڑکوں کو خوب دھویا اور ساتھ ساتھ آپ کو بات کرتے ہیں اس وقت پانڈیا کے لکی کی تو بھئی جب سے یہ بندہ آیا ہے ٹی ٹونڈی میں ٹیم یہاں سے یہاں پر آگئی ہے نہ دھون ہے نہ روحی شرمہ ہے نہ کولی ہے نہ کیان راہل ہے کوئی بھی نہیں ہے تو بھئی یہ کیا ہو کیا رہا ہے ٹیم میں تو یہ ہوتا ہے ینگ بلڈ یہ ہوتی ہے ٹیم لیڈرشیپ یہ ہوتی ہے مینجمنٹ جب جو ہے بڑے ڈیسین لیتی ہے بولڈ ڈیسین لیتی ہے اور وہی ٹیم جناب اٹھ کر اوپر جاتی ہے جو کہ مشکل حالات سے گزرتی ہے کیا زبردست کہا ہمارے اکبال نے تندی یہ بات ہے مخالف سے نہ گھبرائے اوکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو سیم سیچویشن آپ کو بتاتے چلیں گے اس وقت امران ملی کی ٹیز گند بازی ارشدیب کا سپیل پانڈیا کا جناب آکرمنڈ ساری چیزوں کو لے کر جس طرح سے انڈیا نے پرفارم کیا they are performing very well انڈیا نے شاندار طریقے سے جناب اپنے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھایا اور زبردست طریقے سے جناب یہ میٹ گئے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے تو دوستو یہ وہ میچ تھا جس میں انڈیا نے پوری طرح سے جناب dominant position دی definitely decider تھا ہم سب کے مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ ٹیم جو ہے آج کچھ کرے گی نیوزی لینڈر سے امید تھی کہ آج کچھ کرے گی لیکن آج ایسی گری آسمان سے گری خجور میں اٹھکی اور میرا خیال ہے خجور سے بھی اٹھکی نہیں نیچے ہی نکل گئی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ انوالی تمام ویڈیوز اسی طرح سے آپ سب لوگوں تک کرکٹ کے پہنچاتے رہے ہیں because you are a کرکٹ لیور we are a کرکٹ لیور اور جب یہ کومبو بنتا ہے تو جناب بہت ہی زبردہ سے سینڈویش بن جاتا ہے تو دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور لائک سبسکرائب کر دیئے گا ملتے ہیں ہم سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ